موسیقی 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 بہت خوش ہیں آج جو دھارہ تین سو ستر اور پیتی سے جس کے لئے کہا جاتا تھا کوئی نہیں اٹھا سکتا موڈی جی نے اتنا مہان کاری کیا ہے میں کہوں گی موڈی جی تھے موڈی جی ہیں تب ہی یہ بات ممکن ہے اور موسم بھی اس بات کی شاید خوشی منا رہا ہے ہمارے دیش سے ہٹ گئی ہے کشمیر جو ہمارے دیش کا ابھی نانگ تھا وہ واپس ہمارے دیش کا ابھی نانگ بن چکا ہے آپ اس کو کوئی ہم سے الگ نہیں کرتے آپ دیکھو پورا موسم سروبار ہو رہا ہے خوشی میں چاروں طرف پانی پانی اندردیو بھی مہربان ہے کہ خوشی اتنی حد سے بنائی جائے کہ پورے شہ ڈوب جائے خوشی میں آج دیوالی منا رہے ہیں ہم آج یہ دیکھو پٹا کے چھوٹ رہے ہیں ہم دیوالی منا رہے ہیں لینہ بشوہ آرے منڈل مہینہ مورچا آجادی کے بعد میں بھارت دیش میں ایک احتیحاسک پیسلہ لیا گیا ہے جو چناؤ کے دوران بپکش ایک ہی مدد اٹھاتا تھا کہ آپ نے تین سو ستر اٹھانے کی 35 اٹھانے کی بات کی تھی لیکن پچھلے کاریک کال میں آپ نے یہ نہیں اٹھایا موڈی جی نے سرکار بندہ ہی کچھ ہی مہینوں کے اندر تین سو ستر بھی اٹھا دی 35 اے بھی اٹھا دی اور بپکش اپنی اس کو لے کر کے ویروت کرتا رہا کیونکہ بپکش جانتا تھا کہ اگر یہ 35 اے اور تین سو ستر ہٹ گئی تو بپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں رہے گا آج بپکش پوری طریقے سے مددہ ہین ہو چکا ہے اور تین سو ستر ہٹنے سے ایک تیرنگا جو پورے بھش میں پہرہایا جا سکتا ہے پورے بھارت دیش میں پہرہایا جا سکتا ہے وہ پاکستان میں نہیں پہرہا سکتا تھا لیکن اب وہی تیرنگا اپکی پندرہ اگست کو اپنے کشمیر کے اندر بھی پہرہایا جائے گا بھران دیپ سنگھ بھران دیپ سنگھ ہر ہیوہ کو ہر مہیلہ کو ہر مدد کو ہر ورگ کو اس بات پر شوات ہوگا اس بات پر خوشی ہوگی کہ ہم نے جس وقتی کو اپنا ووٹ دیا تھا آج اس کا یہ ووٹ دیشت کے اندر نیشن پست مانتے ہوئے دیشت کو کارکمک نہ مانتے ہوئے آج ہرہ دیم و سنفر کو ہتاگے شامہ پرشاہ چی مکرکی و پندیت پاڑیا کے ایک دھوچ کے بھارت کو آج انہوں نے پونڈ کرا ہے اس کے لئے ہم ان کو سادوہ دیتے ہیں اور بھارت کے کروڑوں لوگوں کی طرف سے ان کو آنے والے سمیہ میں وہ پونیس دیش کے بردان منتری بنے اور بھارت کے ہت کے اندر اسی طرح کے فیصلے کرتے رہے جائے ہند جائے بھارت دیشت ورما یوہ مورچا دیشت نے کارے کیا ہے وہ ایک احتیاسی کارے ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے ہوگا آج پچھتر سال تینٹر سال آجاد ہوئے کوئے اندوستان کو ہوگے لیکن کسی بھی گورنمنٹ نے کسی بھی بندے نے اتنی عمت نہیں دکھائی آج لگ رہا ہے کہ سچی کے اندر آج آجادی ملی ہے کسیمیر کو آج لگ رہا ہے کہ ایک دیش ایک نسان ایک جنڈا جو آج تک ایک برتی کو مانا جاتا تھا آج سچی سلزان دلی ہمارے شامہ پرکار مکر جی کو ملی ہے جو شروع سے کہتے ہیں آرہے تھے ایک دیش ایک نسان ایک جنڈا ہونا چاہیے اور یہ اصطحیٰ ہے کہ آج پورے دیش کے اندر جسند کا ماہ ہو لے اور موڈی جی نے کہا کہ جو موڈی ہے تو ممکن ہے وہ کر کے دکھایا اور میں کہتا ہوں جو ہمارے بندو لوگ کانگریسی کہتے تھے کہ موڈی جی سینہ کتنے انچی کا ہے آج پورے دیوالی ہو گئی ہے دیش کے اندر یہ آج موڈی کی بدولت ہوئا ہے اور آج دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا پرکاس میرا پارسد وارڈ اٹھاون ایک ایتھیاسک پل ہے اور اس طرح کی خوشی آج لگ رہا ہے کہ دیش کے لئے پہلے بار اتنی بڑی دیوالی کی روپے منی ہے بھارہ تین سو ستر اور پیتی سے اور کشمیر کی سوچندر آج لگ رہا ہے دیش کے اندر ایک نیا جسن ہے نیا ماحول ہے ہمارے پیدا ہونے کے بعد پہلے بار اتنی بڑی خوشی ہمارے کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور دیش کے لئے اس سے بڑا کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی اور پردان منتری مہدی جی اور ہمیشتہ جی کو ہمارے دل سے بہت بہت دنیبار ایتھیاسک جسن ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اور یہ بچاند پرسد پرسد رس اندو کلیان مانچ کے کابی کارے کرتا آج جوش کروش سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور اتسا سے آئے ہوئے ہیں ان کا اتسا دیکھنے بن رہا ہے اور اتنا اتسا سہید ہی کبھی ہو بلکل بلکل بہت بڑی دیوالی ہے بہت بڑی دیوالی کے لپے اور ہر گھر گھر میں دیوالی ہے ڈاکٹر ارون سرمان توڑی دیوالی ہے